رب کریم کا تحفہ رب توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ مخلوق کا نہیں بلکہ خالق قینات اللہ پاک کا دیا ہوا ہے جو شب مراج پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مسلمانوں کو عطا فرمایا گیا اس تحفہ کو آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا حجت الودا کے خطبے میں بھی لوگوں کو اس تحفہ کی قدر کرنے کی تاقید فرمائی اس تحفہ کے ذریعے بندہ اپنے رب کریم کی رضا خوشنودی اور قرب پانے میں کامیاب ہو سکتا ہے یقینا دوستو وہ تحفہ نماز ہی ہے اعلان نبوت کے گیارویں سال اسلام میں سب اعمال سے پہلے نماز کو ہی فرض کیا گیا حدیث پاک کے مطابق حضرات انبیاء اکرام علیہ وسلم اب بھی اپنی اپنی قبروں میں نمازیں ادا فرماتے ہیں شب مراج جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اکسہ پہنچے وہاں پر بھی نماز کا ہی اعتمام کیا گیا جب بھی کوئی آئیں معاملہ درپیش ہوتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے رہے جسے نماز حاجت کہا جاتا ہے سورج کو گہن لگتا تو نماز کی طرف متوجہ ہوتے جب کارچ سالی ہوئی اور پانی کی قلت کا مسئلہ لے کر لوگ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز کی تعلیم دی ہے جسے نماز استسکا کہا گیا حضرت سیدنا ربیع بن قاب اسلمی رضی اللہ عنہ نے جنت میں ساتھ رہنے کی تمنا کا اظہار فرمایا انہیں بھی نفل نماز کی کسرت کی تلقین فرمائی آیات قرآنیہ یا حدیث کریمہ صحابہ اکرام کے فرامین جا امہ اسلام کے ارشادات جا بجا نماز کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا مگر بدقسمتی سے آج مسلمانوں کی ایک بھاری تعداد کو استعفہ خداوندی کی قدر نہیں فی زمانہ مسلمانوں کی اکثریت نماز سے دور ہے جو پڑھتے ہیں ان میں سے ایک بڑی تعداد کو درست قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا انہیں نماز کے ضروری مسائل سے واقفیت نہیں مخلوق کے توفوں کی ناقدری کرنے والوں کو لوگ ناقدرے اور نلائق ٹھہراتے ہیں تو دوستو اندازہ کیجئے کہ جو اپنے پیدا کرنے والے مالک مولا اللہ کریم کی طرف سے ملے و توفے کی قدر نہ کرے شریعت کی نگاہ میں وہ کتنا بڑا بدبخت اور نلائق ہوگا بے نمازی جہاں نماز کے فضائل و برکات سے خود کو محروم کرتا ہے وہیں دنیا و آخرت میں ملنے والی کئی طرح کی سزاؤں کا بھی خود کو مستحق ٹھہرا لیتا ہے بے نمازی کے ساتھ کیا ہوگا قیامت کے دن سب سے پہلے تارکین نماز کے موہ کالے کر دیے جائیں گے اللہ پاک انہیں اندھا کر کے دوزخ میں ڈال دے گا جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والے سے اللہ اور اس کے رسول بری و ذمہ ہیں اس کی عمر سے برکت چین لی جاتی ہے اس کے چہرے سے صالحین کی نشانی مٹا دی جاتی ہے اور اس کی دعا آسمان و زمین آسمانو کی طرف بلند نہیں ہوتی نیکوں کی دعاوں میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا وہ زلیل خوار ہوتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی زلیل ہو کہ دنیا سے مرے گا بوکھا اور پیاسا مرے گا قبر اس پر تنگ کر دی جائے گی یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں داخل ہو جائیں گی اس کی قبر میں آگ بھڑکائی جائے گی جس کے انگاروں پر وراد دن لوٹتا رہے گا قبر میں اس پر ایک اجدہہ بڑا سام مسلط کر دیا جائے گا قیامت کے دن اس کے چہرے پر تین سطریں لکھی ہوں گی پہلی اے اللہ کے حقوق ضائف کرنے والے دوسری اے اللہ کی نرازگی کے لیے مخصوص شخص اور تیسری سطر یہ ہوگی جیسے تو نے اللہ کے حقوق دنیا میں ضائع کیے ایسے ہی تو آج اللہ کی رحمت سے نہ امید ہوگا جہنم میں ایک وادی ہے جسے لم لم کہا جاتا ہے اس میں سامپ ہی سامپ رہتے ہیں ہر سامپ اونٹ جتنا موٹا اور ایک ماہ کے سفر کے برابر طویل ہوگا وہ بے نمازی کو ڈسے گا اس کا زہر ستر سال تک بے نمازی کے جسمیں جوش مارتا رہے گا پھر اس کا گوشت گل جائے گا نماز دوستو اس کے کیا عظمتیں ہیں فضائل و برکات کیا ہیں سنیے نماز رضا الہی اور قرب الہی کا ذریعہ ہے وزن اعمال کے وقت نمازی کے لیے حجت و دلیل ہے نماز سے مسجدوں کی زینت اور عبادی ہے فرشتوں کی تمام عبادتوں کا مجموعہ ہے یہ بے حیائیوں بدکاریوں سے روکتی ہے بلائیں ٹالتی ہے عذاب الہی سے نجات بخشتی ہے حل مشکلات کا بہترین ذریعہ ہے غم کو سکون سے بدلتی ہے غرور و تکبر کو توڑتی ہے بندے کو خشیت الہی سے زینت دیتی ہے افلاس و تنگ دستی کو دور کرتی ہے بندے کو اللہ پاک کے ذکر کا شرف دلاتی ہے اور اس قابل بناتی ہے کہ وہ ارحم الراحمین بندے کا ذکر فرماتا ہے مسلمانوں کا ہتھیار اور ان کی حفاظت کا مضبوط قلعہ ہے یارو یوں بتاؤں کہ قبر کے اندیرے کو روشنی سے بدلتی ہے بارگاہ الہی میں نمازیوں کا ہر صبح و شام تذکرہ ہوتا ہے نمازیوں کو رحمت کے فرشتے ڈھاپ لیتے ہیں نمازی کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں نمازی اور رب کریم کے درمیان سے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں عوارف المعارف شریف میں ہے نماز میں چار مختلف حالتیں ہیں قیام ہے قعود ہے رکوع اور سجود ہے چھترہ کے ذکر ہیں تلاوت ہے تلاوت قرآن ہے تسبیح ہے حمد الہی ہے استغفار ہے دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درواز شریف ہے یہ کل دس چیزیں ہوئی اور یہی دس چیزیں فرشتوں کی دس صفوں میں تقسیم کی گئیں ان میں ہر صف دس آزار فرشتوں پر مشتمل ہے لہذا نماز کی دو رکتوں میں نماز کی دو رکتوں میں وہ کچھ موجود ہے جو ایک لاکھ فرشتوں پر تقسیم کیا گیا ہے اللہ اکبر قبیرہ برادران اسلام تمام عشقان رسول سے جب میری فریاد ہے آئیے مسجد بھرو تحریک شروع کیجئے خود بھی نمازی بنیے اپنی اولاد کو بھی نمازی بنیے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عشقی شمعہ اپنے دل میں روشن کیجئے اپنے آپ کو سنتوں کے سانچے میں ڈھال لیجئے پانچوں وقت کی نماز باجمات تقبیر اولا کے ساتھ پہلی صف میں ادا کیجئے دیگر مسلمانوں کو بھی نیکی کی دعوت دیجئے اور انہیں بھی نمازی بنائیے اور میری رکیسٹ ہے کہ جناب استحفہ خدا بندی کی قدر کیجئے عمل کا ہو جذبہ اتایا الہی گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی میں پانچوں نمازیں پڑھوں باجمات ہو توفیق ایسی اتایا الہی وآخر دعوان آر الحمدللہ رب العالمین